بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہندو جادوگر اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے کرامات رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نظرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا تھا ایک دن ایک بڑھی عورت رائے راجو کے لیے دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو اس بڑھی عورت نے کہا ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا جب وہ عورت اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برطن بھر جانے کے بعد بھی تھن سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ کے یہ زندہ کرامات لوگوں میں عام ہوئی تو تو ارد گرد سے لوگ دودھ کا نظرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہونے لگے ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ معجزہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا تھا آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لئے للکارہ اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ یہ سنتے ہی رائے راجو اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئے جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور اس کے سر پر پڑھنے لگے جدھر رائے راجو اڑتا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے جوتے اس کے ساتھ ساتھ اڑتے اور اس کے سر پر لگتے جاتے آپ رحمت اللہ علیہ کی زندہ کرامات دیکھ کر رائے راجوب بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک خانکہ کی خدمت کے فرائز انجام دیتی ہے اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ